گفتگو میں یہ جو ہمارے تائر صاحب ویورز کی آپ یقین کریں بہت سارے کومنٹ آتے ہیں اور میں اپنے ویورز کو یہ ضرور بتا دوں کہ میں ایک ایک کومنٹ پڑھتا ہوں چاہے وہ دو ہزاروں تین ہزاروں میں پڑھتا ضرور ہوں اور اس لیے کہ دیکھیں کسی نے اپنا ٹائم نکال کے محبت سے کومنٹ کیا ہمیں اچھا کہا یا برا کہا جو بھی کہا انہوں نے اپنا وقت دیا ہمیں اور we respect that آج تھوڑی مختلف بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ response آ رہا ہے ایک الگ طرح کا وخرے ٹائپ کا کیسے دیکھنے آپ نہیں response تو بالکل اچھا آ رہا آپ نے شروع میں جیسے تمہید میں کہا واقعی یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں ایک shouting match نہ ہو گفتگو پوری ہو اس میں ایک جو analysis ہے وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو پورے انداز سے ملے اور ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو impartial کیا جائے ہم اپنی position بھی لیتے ہیں لیکن اب جو ہمارے views ہیں وہ ہر طرح کے ہیں بہت سو کو تو ہماری بات سمجھا رہی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم impartial ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ان کی سوچ کے مطابق بات نہیں کر رہے ہوتے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ باعث رہے ہیں تو وہ سب کچھ discourse کا حصہ ہے میرا خیال ہے بات ہوتی رہی نہیں چاہیے بات ہوتی رہی اور ہم بات کرتے رہتے ہیں چیہے بغیر شاؤٹ کیے بغیر اور تاکہ بات پہنچے سن سکیں لوگ اور یہی important بات ہے کہ لوگ سکون سے بعض پاکستان ہنڈیا میں ڈھائی بج رہے ہوتے ہیں رات کے اب گھر والے سو رہے ہیں لیکن کوئی ایک شخص جاگ رہا ہے جس کو interest ہے اس international relation تو وہ چاہتا ہے کہ خاموشی سے ایک show آ رہا ہو جس میں مجھے معلومات ملیں جس میں مجھے پتا چلے کہ دنیا کیسا دیکھتی ہے مطلعہ ہم تو ایک جو ایک طرف کے لوگ ہیں ہم چین کے طرف ہی ہیں لیکن وہ جو بھارت کے بہت ہی visionary foreign minister ہیں انہوں نے بہت امدہ بات کی جیشنکر صاحب نے کسی نے ان سے سوال کیا امریکہ میں ایک conversation کے دوران کہ جیشنکر صاحب آپ ultimately پاکستان کے ساتھ بھارت کم از کم cricket کھیل لیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی چیزیں interrelated ہوتی ہیں cricket آپ کیسے کھیل سکتے ہیں جب آپ کو رات کو یہ خدشہ ہو کے terrorism ہوگی جی ایک ہمسایہ terrorism کرتا ہے اور صبح وہ کہی جی آئیں چاہے پیئیں کرکٹ کھیلیں یہ کام پہلے تو ہوتا رہا تھا اب بھارت بالکل clear ہے issues پہ نو امن کی آشا ڈراما ٹھیک ہے نا جی یہ جو تھی نا فیک قسم کی دوست تھی ہیں کہ پیچھے سے چھوڑا بھی گھوپو اور اس کے بعد امن کی بی ایس پی آب بیٹھو ہمارے ہندوستانی دوست بڑے سیدھے ہیں اور سادھا ہے میں کہتا ہوں سادھارا نے وہ ان کی باتوں میں بڑی جلدی آ جائے اور اس کے لیے وہ کیا میری سمجھ میں یہ بات اب آئی ہے کہ وہ کیسے سمجھیں وہ ایسے سمجھیں کہ جب ان کے فنکار کلاکار کھلاڑی جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اب نہیں بہت ہو گیا بلکو ٹھیک بات ہے ڈان ہو گیا نو مور آشا آشا سیدھا سیدھا جو ہے آپ اپنا ٹیررزم بند کر دو پھر امن کی آشا ہے ہمارے ہمارے کینیڈا پھر امن کی آشا میں انیس بھائی میں اور آپ جائیں گے یہ ٹیررزم بند ہو جائے جی تو امن کی آشا کا وفد لے کر ہم جائیں گے جی ہم ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اب اب یہ چلے گا لیکن اس ٹیررزم کو ایک دفعہ سے پورے کا پتورہ بند ہونا ہوگا ٹیررزم کی مشینری ٹیررزم کی انڈسٹری کو ٹیررزم کا پورے کا پورا جو بھی جائنا وہ ختم ہونا ہوں سر اس کے ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ صرف ٹیررزم ہی بند نہ ہو بلکہ یہ جو ایکسٹر جوڈیشل کیلنگز ہیں ڈسپیرینسز ہیں اور یہ خوف کہ کل کو انیس فاروقی اور تاہر اسلام گورا جب لینڈ کریں گے جنہ انٹرنیشنل ریپورٹ کراچی میں تو ان کو چکلیا جائے گا یہ خوف مجھے تو خیر کوئی خواہش نہیں ہے نہیں یہ خوف ختم ہونا چاہیے میں تو آپ کو پتہ نہیں مجھے تو خوف بھی نہیں ان کا الحمدللہ میں اس بہت کم موقعوں پر اپنا یہ مذہبی ایکسپریشن کرتا ہوں چاہے وہ بھگوان کی کرپا ہو الحمدللہ ہو گاڈ بلیس ہو میں سب کو مانتا ہوں الحمدللہ مجھے ان کے پاس جانے کی کبھی کوئی خواہش نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی چونکہ جس درتی پر وہاں پر فورس ڈسپیرنسز ہوں جس درتی پر اپنے ہی مسلمان بہنبائیوں کو اور وہاں پر بسنے والے ہندووں کو سکھوں کو کرسچنز کو انسکیورٹیز ہوں مجھے اس درتی پر جانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی میں نے تو بیس سال سے پاکستانی شہریت ختم کر دی ہویا ٹھیک ہے نا جی پکا میں کی ریڈیون ہو میرے لیے جو فرسٹ ان فور موسٹ جو ہے جو لویلٹیز ہیں وہ اپنے ملک کینیڈا کے ساتھ ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر بہت کنسرن ہے یہ ایک الگ بیض ہے وہ اس کا وہ 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 یہ وہاں پہ جو 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 ہمارے بیگج یہاں پہ آیا وہ ہر حرکتیں یہ اس طرح کی کرتی ہیں مگر ان کی ایسی کے تیسی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کینیڈا میں ایسا نہیں چلے گا نا 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 یہ یہ کینیڈا ہم سب یہ ہم ان کو بار بار میسیج لے چکے ہیں ٹھیک 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 لیکن یہ ہے کہ ہم ویل ویشر ہیں غریب لوگوں کے جو پاکستان بستے ویل ویشر ہیں وہ جو جو لوگ رہے ہیں وہ جو وچہری رہتی ہاں پاکستان کے بعد اگر کوئی ہمارا اصل ہیریٹیج بنتا ہے تو وہ تو بھارت ہی ہے نا اور کینیڈا کے بعد اگر میری کوئی محبتیں ہیں تو وہ بھارت سے ہیں اس لیے کہ وہ میری مادرت ہی ہے ٹھیک ہے اور میں ویل ویشر ہوں امریکہ کا ہمارا کینیڈا کا بہترین ساتھی ہے بہترین ملک ہے مجھے مطلب کینیڈا کے بعد میں جب جاتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ اگنٹے کی ڈرائی پر تو ہم امریکہ ہوتے ہیں یہاں سے مجھے امریکہ بہت اچھا لگتا ہے جس لیے کہ وہ کینیڈا کا بھائی ہے اسی بات کو میں یوں کہوں گا کہ جو ہندوستان ہے وہ ہزاروں سال پرانی ایک تہذیب ہے ایک دھرتی ہے ایک کلچر ہے اور وہ ماں ہے سب کی اور اس کے بعد ستر سال پرانی ایک ایڈاپٹڈ ماں پاکستان لی اس نے کسی حد تک کچھ سالوں تک اپنے بچوں کا دھیان رکھا پھر اس نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی ستیلہ بن کر شروع کر دیا تو لوگوں کو پھر اپنی اصل ماں یاد آئی اور وہ اسی لیے آج ہم اور آپ یہ بات کرتے ہیں گورا صاحب چھوٹا سے بلک لیں مجھے تو ریسے یاد نہیں کہ کبھی بھی اچھا کام کیا لیکن ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے جب یہ ملک بنا تھا ٹھیک ہے نا جی اگر یہ میں کہتا ہوں اگر پاکستان اپنی ہمسائیوں کے ساتھ افغانستان ایران اور بھارت کے ساتھ ایک اچھے ہمسائیوں کی طرح رہتا جی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو ایسا رکھتی کہ اچھے ہمسائیوں کی طرح رہتی کوئی ضرورت ہی نہیں تھے لڑائی کی پھر تو کوئی کوئی جگڑا ہی نہیں تھا جو اپنے ہی بھائی بندوں کو جو بنگالیوں کے ساتھ جو بورا سلوک کیا جی